ہم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذراہ رسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بے سید مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وہ تو عز و منتشاہ و تو ذل و منتشاست وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میری میں نے اپنی زندگی میں تو کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میری بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صد کے دل سے لیکن شاید وہ بدعا لگ گئی جس کا مجھے احساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا ہے میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے اس حملہ نے اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جانشہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیں شادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں نے اپنے طور پر کوتائی اس کے اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کریا علمہ کریا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کریا بہت اچھے نمبر اس نے لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہ ہی کر سکتا ہے اور اتنے میاری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا تو لیکن اس کے بدلے میں وہ رائندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر حسن کی اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ گیا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی قوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا پابند جو اللہ کا قانون ہے اس کا پابند میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبرق بات دے دی شہادت پر لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے امین سے دعا کا ملتیمس ہوں کہ اللہ سے خریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں ہدایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ادایت بھی پا لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی دے اللہ اسے ادایت دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشمنیوں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہیں ہم سب کچھ کرنے جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھا ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیان اللہ نے مجھ پر لائے قلوب جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لیٹ ہو گئے رات کو نین نہیں آئی گر میں بیمار یہ میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب بش برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گیا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ ہمیں مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزت والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی حضرت رکھے گا میں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل ظہری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کر ہے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو صد مات ہو گئے اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دے شکر الحمدلللہ شکر کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑھا ہے ورنہ میرے عزددار بھائی کہتے کہ جی تم نے تعلیم غلط دی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کہہ سکتے تمہیں ان سے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے